اخلاق انسان بناتا ہے اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے جو اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں ان سے صرف اتنی مراد نہیں ہے کہ تم دوسروں سے نرمی سے پیش ہو فرمایا کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے جیسے کان ناک یہاں تک کے بال وغیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے ایسا ہی باطنی کوا جو انسان اور غیر انسان میں معابل انتیاز ہیں وہ سب خلق میں داخل ہیں یہاں تک کہ اکل فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں فرماتے ہیں کہ خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں تو فرض کرنا پڑے گا اگر انسانوں کے جو فرائض ہیں وہ ادار نہ کرتا ہو یا مقرر نہ ہوں تو پھر فرض کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ یہ آدمی ہے گدہ ہے یا کیا ہے جب خلق میں فرق آ جائے تو صورت ہی رہتی ہے اگر خلق اچھا نہیں اگر فرق نہیں ہے انسان بننے کے لئے تو اعلی اخلاق ضروری ہیں اگر ان میں فرق آ جاتا ہے تو پھر ظاہری صورت انسان کی رہ جاتی ہے اور جو اصل انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں مثلاً اقل ماری جاوے تو مجنون کلاتا ہے صرف ظاہری صورت سے ہی انسان کلاتا ہے انسان ظاہری صورت سے کلاتا ہے کوئی پاگل ہو لیکن اس کی اقل بالکل نہیں ہے جو انسانوں میں اقل ہوتی ہے اسے واری ہو جاتا ہے پس اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور وہ رضا جوئی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتا ہے اخلاق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے ہر آپ کے ہر پہلو سے رضا جوئی کا حصول ہے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کا حصول ہے اس لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے یہ اخلاق بطور بنیاد کے ہیں اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر امارت نہیں بنا سکتا ہے اخلاق ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کا رکھنا ہے اور اگر ایک اینٹ ٹیڑی ہو جائے تو ساری دیوار ٹیڑی رہتی ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے خشتے اول جوں نہت میں مار کچھ تاثر یا میرود دیوار کچھ کہ اگر میں مار پہلی اینٹ ہی ٹیڑی لگا دے تو اس پر بننے والی دیواریں جو ہیں وہ اسمان تک پھر ٹیڑی جائیں گے پھر آپ فرماتے ہیں